اس لئے میں نے یہ وزریعہ بنایا کہ میری سسٹم میں خدا کی طرف سے جاری ہے جو چیز ایک دفعہ ہو جائے وہ مٹ نہیں سکتی اور اسی لئے قیامت کے دن قرآن کیسے قرآن کے دن کی ان آیات سے میرے توجہ اس طرف ہوئی تھی ایک طرف فرماتا ہے کہ تمہارے جیدے گواہی دیں گی تمہارے آزاں بدن گواہی دیں گے اور انسان حیام ہو کے کہے گا کہ یہ کیا ہوگی ان کو تو کیا قسم کس قسم کا نظام ہے جو ایک کتاب میں درج ہے کہ مانے حاضر کتاب علاج و غاجر و صفیرت و ورہا قبیرتن اللہ آسواحہ اس سے کیا ہوگیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی سی چھوڑتی ہے نہ بڑی سب کو گن رکھا ہے تو جو کچھ انسان از دفعہ کر دے وہ تیر واپس نہیں آسکتا اس کا علاج ستاری تو ہے مگر یہ کہ میں کہہ لئے کہ میں بھاگ چکا ہوں اس سے دور ہٹ گیا ہوں وہ تھوڑی سی حرکت تھی اس کا سراغ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناممکن ہے کہ تمہاری کسی حرکت کا جب بھی مرضی ہوئی ہو خیال دل میں ایک رپل ہی ہو خیال کی اس کا نشان نہ بچا ہو کیونکہ خیامت کے دن جب خدا نے لوگوں کو مجرم بنانا ہے تو بکرہ گرام پیش ہوں گے اس کے نظام عدل اقتر پوری شان پہ ہوگا جس کو مالک یحمد دین کا آجاتا ہے وہ کہہ دے کہ میں جو کہہ رہاں تو نے کیا تھا تو یہ تو اچھا طریق نہیں ہے دلکہ جج خود ہی وہ ازام بگانے والا بھی ہو جائے خود ہی کہہ دے کہ میری یاد داشت ہے تو میری یاد داشت کمزور ہے نظام اصلا اس نے بنا دیا ہے کہ وہ ریکارڈ کی سوئی کی طرح جب وہ نظام چلے گا تو جس چیز کی بنا پر بھی کسی کو مجرم کرا دیا جائے گا وہ اس وقت آواز پہلا ہوگی وہ حرکت نگر آئے گی اس کی تصویر دکھائی دے گی اور انسان کہہ گا ہاں یہ درست ہے اور اس سے بھاڑ نہیں سکے گا تو یہ جو نظام ہے اسی نظام کی زمانت میں ہومیپیتھک کام کرتی ہے جو چیز بھی آپ ایک دفعہ کسی محلول میں ملا دیں اس کے اثرات اس کے اندر کسی نہ کسی زبان میں کسی نہ کسی اکس کی صورت میں رہتے چکے جائیں گے جہاں تک کہ اس کو پھر کے جب دوبارہ اور پانے ڈالیں گے پھر رہیں گے پھر اس سے طرح ہوتے چلے جائیں گے اس کو جب آپ کسی دوسری چیز سے ملانا شروع کر دیں تو پھر وہ گدنگ ہو جاتے ہیں اثرات اور وہ پھر زبان ہی رہتی جو ایک ملغوبہ سا بن جاتا ہے اسی لئے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں ایک طرف خدا کے نظام نے کروڈ فارم میں جو ہم کھاتے ہیں ان کے دفعہ ہمیں یوں دے دیا کہ نظام تو ہے موجود لیکن اچانک وہ بہت زیادہ حملے کی وجہ سے جواب دے جاتا ہے دوسری طرف ہر لطیف چیز کو وہ محسوس کر رہا ہے کوئل بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کھانے کے اندر جو مختلف حسارات ہیں ان کو مظلوظ نہ کرے لیکن جب وہ ملغوبہ بن جائیں اور ایک سنگلس نہ رہے ایک ڈائریکشن نہ رہے تو وہ ان کا فرق کوئی بڑھتا ہے ان کے خلاف سے جسم بے وجہ رد عمل نے دکھاتا ہے رد عمل دکھانے کیلئے ایک اور چیز ضروری ہے اس لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کام کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ نظام انسانی جسم کو جس قسم کی ضرورت پیش آگئی ہے جس قسم کے خطرات اس کے اندر موجود ہیں اور ان سے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے اگر باہر سے کوئی خفیف حملہ دینی اس شکل کا ہو تو چونکہ یہ لطیف حملہ ہے اور اس کے خلاف جسم رد عمل دکھا سکتا ہے اس لئے اس کے خلاف نہ صرف اس کی آنکھیں کھلتی ہیں بلکہ کامیاب رد عمل دکھاتا ہے اور جب وہ دکھاتا ہے تو اندر کی بیماریاں بھی اس کی نظر کے سامنے آجاتی ہیں جیسے چوٹ پکڑا جائے رات کو لائٹ جلا دے آپ تو یہ پتہ جائے کہ فران جبا فران قسم کا جانور یہ چوٹ گندی نیجت سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ حملہ جو بیرونی حملے کے خلاف جسم سے اٹھا تھا وہ موجود خطرے کو بھی اسی طاقت کے ساتھ دبا دیتا ہے کیونکہ اس کا رد عمل میں وہ کچھ صحیح ہے پس اگرچہ ہر دباہ ہونے پر تکی ایک یاد داشت ہے مگر ہر جسم میں وہ اثر نہیں دکھائے گی کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز اندر ہے ہی نہیں جو بھی اب کہہ دے اور پیدا ہوا ہے وہ وہ اب ہوا ہے مٹ گیا ہے لیکن جسم کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کچھ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر صحیح پیغام مل جائے تو پھر جسم سنجیدگی کے ساتھ اس کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے ورنہ نہیں دکھاتا ہے دکھا بہت alright و blowsورا ہے پہیئی گی پہیئی شخصی بہت چیز